نمسکر دوستو میں سون کمار ایڈوکیشن گروہ جی میں آپ کا سواگت کرتا ہوں تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جکے کے تیس قویشن کی اور یہ ویڈیو ہے ایچ ایس ایسی سی ایٹی اگزام والوں کے لیے یعنی آنے والے سمیہ میں جو بھی ہریانہ میں اگزام ہوں گے اگر آپ ان میں سے کوئی بھی اگزام دینے والے ہیں تو آپ کے لیے ویڈیو ایمپورٹنٹ ہے اس ویڈیو میں کروائے گئے ہیں تیس قویشن میں کومنٹ کر کے بتانا ہے آپ کے کتنے قویشن صحیح ہوئے کم سے کم 20 پلس تو صحیح ہونے ہی چاہیے ٹھیک ہے تو چلے پھر بینہ کسی دیری کے آس کا ٹوپک شروع کرتے ہیں پہلا قوشن ہے بنگال کی کھاڑی اور ہند ماہ ساغر میں کون سے چکروات اتپن ہوتے ہیں تو بتائیے اس کا انصر کیا آئے گا اور یہ قوشن پوچھا گیا تھا 2021 میں جو ہریانہ پولیس کونسٹیبل میل کا اگزام ہوا ہے اس میں تو فرینڈ اس کا انصر آ جائے گا اوشن کٹی بندی ہے چکروات انصر کیا ہوگا بی کوشن نمبر دو ہے انوچھے 371 اے کے تحت کسے ویسیش درجہ دیا گیا تو بتائیے اس کا انصر کیا آئے گا تو فرینڈ اس کا انصر آ جائے گا ناغالینڈ انصر کیا ہوگا سی اگلا کوشن ہے وٹو یعنی ورلڈ ٹریڈ ارگنائزیشن کی ستاپنا کب ہوئی تھی تو بتائیے اس کا انصر کیا آئے گا تو فرینڈ اس کا انصر آ جائے گا 1995 انصر کیا ہوگا اے اگلا کوشن ہے کٹلا مچھلیا ہے تو اس کا انصر کیا آئے گا تو فرینڈ اس کا انصر آ جائے گا بھوتل فیڈر انصر اے کوشن نمبر پانچ ہے سریر کے چیدروں اور والس میں کینال موجود ہوتے ہیں تو بتائیے اس کا انصر کیا آئے گا تو فرینڈ اس کا انصر آ جائے گا انصر سی کوشن نمبر چھے ہے ورس 1966 میں سکتراشت مہا سباہ میں نیمن میں سے کس بھارتیہ نے سنتی اور آسا کا اتحاسی گیت گایا تو یہ گیت کس نے گایا تھا بتائیے تو فرینڈ اس کا انصر آ جائے گا اے مے سبو لکشمی انصر بی کوشن نمبر ساتھ ہے وائیو منڈلے گیس میں پرمک گھٹک ہے تو انصر اس کا کیا آئے گا بتائیے تو فرینڈ اس کا انصر آ جائے گا نائٹروزن انصر ڈ کوشن نمبر آٹھ ہے پہلا گھٹ نرپیک سکھر سمیلن کہاں آئیوجیت کیا گیا تو یہ کہاں پہ کیا گیا تھا بتائیے تو فرینڈ اس کا انصر آ جائے گا بیل گریڈ انصر ہوگا بی کوشن نمبر نو ہے نیپا وشانو منوسے میں نیمن میں سے کس کے دوارہ فیلتا ہے تو یہ کس کے دوارہ فیلتا ہے بتائیے تو فرینڈ اس کا انصر آ جائے گا سور انصر بی کوشن نمبر دس ہے منڈک میں آر بی سی ہوتے ہیں تو بتائیے اس کا انصر کیا آئے گا تو فرینڈ اس کا انصر آ جائے گا کندرک انصر اے کوشن نمبر گیارہ ہے نیمن میں سے کون سی اپدہ ہری ہے تو بتائیے اس کا انصر کیا آئے گا تو فرینڈ اس کا انصر آ جائے گا کے چوہ انصر بی کوشن نمبر بارہ ہے بھارتے سویدھان کے سنگ سوچی میں نیملکت میں سے کون سا پرساسنک ویسے اولے کت نہیں ہے تو بتائیے اس کا انصر کیا آئے گا تو فرینڈ اس کا انصر آ جائے گا پولیس انصر ڈ کوشن نمبر تیرہ ہے انجائم اتپریریت ابھی کریہ کے لیے اپیوکت مانو شریر کا تاپمان ہے تو اس کا انصر کیا آئے گا تو اس کا انصر آ جائے گا تین سو دس کے انصر بی کوشن نمبر چودہ ہے ویو منڈل کی وحب پراتھ جس میں اوجون پراتھ دیتے ہیں تو اس کا انصر کیا آئے گا بتائیے انصر آ جائے گا سمتاپ منڈل انصر سی کوشن نمبر پندرہ ہے کسی کی سنسکریتی کو گہن ادن کرنے کی وجہے اس کے سوے کے مان کو دوارہ ملنکن کرنے کی پرتھا کو کیا کہتے ہیں تو بتائیے اس کا انصر کیا آئے گا تو فرینڈ اس کا انصر آ جائے گا سانسکریتک ساپیکستا واد انصر اے اگلا کوشن ہے پلینی کی پرسید گریتی کیا ہے تو بتائیے اس کا انصر کیا آئے گا تو فرینڈ اس کا انصر آ جائے گا نیچورل ہسٹوریا انصر بی کوشن نمبر سترہ ہے انتراشتی نیالے کہاں ستیت ہے تو یہ کہاں پہ ستیت ہے بتائیے تو فرینڈ یہ ہے ہینگ میں ستیت انصر کیا ہوگا سی کوشن اٹھا رہا ہے ریزرو بینک نے مہاتما گاندی سرنکھلا میں بینک نوٹ کب سے جاری کیے تو اس کا انصر کیا آئے گا بتائیے تو فرینڈ اس کا انصر آ جائے گا انیس سو چھانویں انصر ڈ کوشن نمبر انیس ہے آئیٹی ادھینیم دوزار میں کتنی انسوچیاں ہیں تو یہ کتنی ہیں بتائیے تو فرینڈ یہ ہیں چار انصر کیا ہوگا ڈ کوشن نمبر بیس ہے دیس میں مولک ادھیکاروں کے پرورتن کے لیے ریٹ جاری کرنے کا ادھیکار نیمی لکت میں سے کس نیالے کے پاس ہے تو یہ کس نیالے کے پاس ہے بتائیے تو فرینڈ اس کا انصر آ جائے گا ا اور ب دونوں انصر کیا ہوگا سی کوشن نمبر اکیس ہے بھارتے اوزدی پرنالی میں کتنی پرنالیاں شامل ہیں تو اس کا انصر کیا آئے گا بتائیے تو فرینڈ اس کا انصر آ جائے گا چھے انصر سی کوشن نمبر بائیس ہے پراشین اولمپک کھیلوں کا آرامب کس ورس ہوا تو یہ کس ورس ہوا تھا بتائیے تو فرینڈ یہ ہوا تھا ساتھ سو چھنٹر اسوی پورو انصر کیا ہوگا ب کوشن نمبر تیئیس ہے نیملک میں سے کسے بھارت میں پرشتیتی کی ویجیان کے جنک کے روپ میں جانا جاتا ہے تو اس کا انصر کیا آئے گا بتائیے تو فرینڈ اس کا انصر آ جائے گا رامدیو مصرہ انصر سی کوشن نمبر چوبیس ہے بھارتے ریزرگ بینک نے اپنا سنچالن کب شروع کیا تو یہ کب شروع کیا تھا بتائیے تو فرینڈ اس کا انصر آ جائے گا ایک اپریل انیس سو پینٹیس کو انصر کیا ہوگا ب کوشن نمبر پچیس ہے ہر سال شکت راشت لوگ سیوہ دیوست کم منائے جاتا ہے تو یہ کم منائے جاتا ہے بتائیے تو یہ منائے جاتا ہے تیئیس جون کو انصر کیا ہوگا ا کوشن نمبر چھبیس ہے ایڈمیرل اوف دا انڈیا اوشن کی اپادی کسے پرپت ہوئی تھی تو اس کا انصر کیا آئے گا تو فرینڈ اس کا انصر آ جائے گا واسکوڑی گاما انصر کیا ہوگا ڈی کوشن نمبر چھبیس ہے پرتوی کی سٹیپ پر سوریہ تب کی بھنتہ کس کے کارن ہوتی ہے تو اس کا انصر کیا آئے گا بتائیے تو فرینڈ اس کا انصر آ جائے گا اپروپت سبھی انصر کیا ہوگا ڈی کوشن نمبر چھبیس ہے نیمن میں سے کون سا سویدھان دنیا کا سب سے لمبا لکھت سویدھان ہے تو بتائیے اس کا انصر کیا آئے گا تو فرینڈ ان میں سے کوئی بھی نہیں انصر کیا ہوگا ڈی یعنی اپروپت میں سے کوئی نہیں انصر ہوگیا ڈی اور اس کا انصر آپ کومنٹ میں دوگے کہ سب سے لمبا لکھت سویدھان کس کا ہے تو جلدی جلدی کومنٹ کر کے بتاؤ اس کا انصر کیا آئے گا کوشن نمبر 39 ہے سائبر قانون کا ویسے کس کے انترگت آتا ہے تو بتائیے اس کا انصر کیا آئے گا تو اس کا انصر آئے گا افسسٹ سکتیاں انصر ا کوشن نمبر 30 ہے بھارتے سویدھان کا کون سا انوچھے د جیون اور ویقتی گت سمدرتا کی رقصہ کرتا ہے تو بتائیے اس کا انصر کیا آئے گا تو انصر آجائے گا اس کا انوچھے د 21 انصر کیا ہوگا سی تو فرینڈ جلدی جلدی کومنٹ کر کے بتائیں آپ کے کتنے کوشن صحیح ہیں اور اگر آپ کو HSAC CT exam کے لیے نوٹس جائیں تو آپ ہماری ویٹس اپ نمبر 8590 کے 508 پر میسیج کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس طرح کی اور بھی ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے کومنٹ کر سکتے ہیں ہم HSAC ویڈیو دیلی بنا دیا کریں گے اوکے فرینڈ اس ویڈیو میں اتنا ہی امیل تک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لے جہین بندے ماترم